سنیوں کے دل کی بہار شاہِ جلانی سنیوں کے دل کی بہار شاہِ جلانی سنیوں کے دل کی بہار شاہِ جلانی اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس پہلی نشست کے آخری اور قلیدی مقرر مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کو جو یورپ سے تشریف لائیں ہیں کہ تشریف لائیں اور قلیدی خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء علیہ السنی جو حضرات اس طرف کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھے ہیں ادھر سامنے بھی جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ادھر سامنے مطابق سیکھ کرو یہ بھی تو سیکھ کر لو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی وعلی آلہی وآسقابہ ولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله بالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا عجیم من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ مولانا العظیم وغلغنا رسوله النبی کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین چنابی صدر گرامی قدر سید پیر غلام مہین الحقشہ صاحب مددر علی ودامت برکاتہ علیہ اور دیگر معزز علمائی کرام مشاہف اعظام آپ حضرات کی خدمت علیہ میں بیس منٹ کے لئے حاضر ہوا ہوں وقت کی پاوندی کے ساتھ اپنی ٹوٹی بھوٹی گزارشات پیش کروں گا عرض خدمت ہے اللہ کریم ورمائی محمد قسم اللہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ کریم سبھی کچھ جانتا ہے خواتی میں آیات ایک مستقل علم ہے آخر میں یہ فرمانہ کہ اللہ سبھی کچھ جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفی علیہ السلام کے بارے میں جو گھٹیاں ٹوٹی بھوٹی باتیں کرتے ہیں بہت سب جانتا ہوں میرے علم میں ہے جس طرح ماں کہتی ہے تم شرارت کر رہے میں دیکھ رہی ہوں جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بینائی کے بارے میں درستی کی ریپورٹ کرتی ہے بلکہ وہ دھمکی دیتی ہے تو جو وہ کام کر رہے میں دیکھ رہی ہوں رب کا آخر میں فرمانا کہ شان مصطفی میں جو گستاخیاں کر رہے ہو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میرے علم میں یہ خواتی میں آیات کا چپٹر ہے ابھی ایک شیعہ عالم دین نے حضرت عادب الاسلام کے ذکر کیا اور اس میں ان کے خلافت کا ذکر فرمایا خلافت ہوتی ہے یا صدر چھوٹی پر چلا جائے خلیفہ اس کی جگہ کام کرے خدا نہ کبھی چھوٹی پر گیا نہ کبھی جائے اور یا صدر بیمار ہو جائے خلیفہ اس کی بیماری کے زمانے میں اس کے کام کو چلائے خدا نہ کبھی بیمار ہوا نہ ہو اور یا وہ اکیلے اپنا کام نہ چلائے سکے اس کا خلیفہ اس کے ساتھ مددگار ہو خدا کو اپنا کام چلانے میں کوئی دقت نہیں ہے پھر خلیفہ بنایا تو بنایا کیوں کہا دراصل قصہ یہ ہے مخلوق خدا کو اس کی ضرورت خدا کو ضرورت نہیں تھی کہا تو میں نے یہ تماشا دیکھا ایک سجلی تور پر پڑی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے عوام مر گئے اگر میرا فیضان برائیداز تمہیں ملتا تو تمہارے اندر قوت برداشت نہیں تھی اس لیے درمیان میں خلیفہ کی ضرورت ہے کہ وہ ادھر میرے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو میں نور ہوں قد جاؤکم للہ نور وہ بھی نور ہو وہ نور بن کے مجھ سے فیض لے اور تم بشر ہو اور انما انا بشر ہو میں تمہاری بشر انسان ہوں وہ بشر بن کے تمہیں فیض پہنچائے ادھر نور بن کے فیض لے اور ادھر بشر ظاہر کر کے اپنے آپ کو فیض پہنچائے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم اللہ السلام نے کو کورس کیا پہلے وہ مجدد بنے پہلے وہ مہدی بنے پہلے کچھ انہیں ترقی ہوئی علم عقیدہ کا مسئلہ ہے اور مسلمات میں سے ہے نبراز شاشرہ قائد نے یہ بات لکھی ہے جو نبیوں میں ارتقائی منازل تصریم کرے کہ پہلے وہ ولی بنا پیچھے وہ مجدد بنا غوث قطب بنا یہ عقیدہ کفریہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت ایک عوضہ اختصاصی ہے یہ قصبی نہیں ہے جو قصب کو اس میں دخل مانے وہ کافر ہے معلومہ مرزا جی نے جو اٹھارہ سو چھناسی میں اپنی مجددیت کا اعلان لکھ گیا انہوں نے وہ اپنے ایک خودکسی کر لی ہے کیونکہ جو آدمی پہلے مجدد بنے بعد میں نبی بنے اس نے وہ عقیدہ کفریہ پھیلایا ہے اس لیے کہ نبی پہلے مجدد نہیں ہوا گڑتے ہیں علم عقیدہ میں دو طرح کے لوگوں کی تقسیم آتی ہے ایک فضل اختصاصی کے لوگ ہیں اور ایک فضل جزائی کے لوگ ہیں فضل جزائی جن کو عمل کے بدلے میں کچھ ملتا ہے یہ انبیاء کے ماں سوا ہوتے ہیں جو انبیاء علم صلی اللہ علمہ وسلم ہوتے ہیں وہ فضل اختصاصی کے لوگ ہیں اللہ اپنے فضل سے جنہیں چاہتا ہے خاص کرتا ہے اس میں بے شمار بباعث زیرے بیعث آ سکتی ہیں جن کو بیاد کرنے کی ضرورت بھی ہے مزا قادیانی چونکہ ایک جائل آدمی جنہیں اس کو یہ بھی پتا تھا کہ علم عقیدہ کے اندر نبوت کا میعار کیا ہے نبوت کا میعار علم عقیدہ میں یہ ہے کہ اس میں عمال کے لحاظ سے ترتیبی ارتقاء نہیں ہوتا عمال کے لحاظ سے ترتیبی ارتقاء مانے تو وہ کافر ہے اگر مرزا جی نے یہ کفریہ اعلان جو ہے اٹھارہ سو چھوڑاسی میں کیا تو کفر کیا اب جس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو پھر اس اپنے عقیدے کے مطابق آج کافر ہوئے اور اگر آج ان کو مانا جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پیچھے وہ کوئی ثبوت چھوڑ کے آئے ہیں کل اگر کافر گزرے ہوں آج وہ ولی نبی نہیں بن سکتے اس لیے کہ حضرت امام نصفی کے یہ اکوٹیشن ہے امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی اپنی ماں کے گور سے لے کر کے گور تک معصوم ہوتا ہے کل تم اگر کافر رہ چکے ہو آج نبوت کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو اور دو اکتوبر اٹھارہ سو اکانمے میں اس نے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں کہا تھا سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے سب سے آخری نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ کافر ہے سب سے پہلی نبی آدم علیہ السلام پہلی وئی آدم علیہ السلام کی جو آسمان کی در و نبیوں کی در آنے والی آخری نبی وئی ہے وہ سرکار کی وئی ہے تو اس اعتبار سے اس نے کہا جو ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں اگر دو اکتوبر اٹھارہ سو اکانمے میں یہ عقیدہ کفریہ تھا تو اس عقیدے کے مطابق آج اعلان نبوت کر کے کافر ہوئے اور اگر آج کے اعتبار سے ان کو یہ مانا جائے کہ آج انہوں نے نبوت کا دعوی کیا کیا گوھر کریں کہ نہ کریں جو پہلے کافر رہ چکا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا کال کافر ہوئے اپنے کوٹیشن کے ذریعے سے آج پھر دوبارہ کافر ہوئے اپنے کوٹیشن کے ذریعے سے اور نبیوں میں ایک میارے نبوت حسن بھی ہے اس بات پر دھیان کریں شاید اس بارے میں عام گفتگو نہ ہوئی ہو یہ بدل عمالی کتاب ہے ایک علم عقیدہ کی اس کے اندر یہ بیعث ہے کہ حسن بھی نبوت کے ضروریات میں سے ہے ایک مرتبہ خاجہ خاجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولنمی رحمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے ان کے کچھ برادے تھی ان کے بارے میں وہ ذکر کچھ نہ کر سکے وہ آپ سے پھر کہنے کے کیا مزہ ہوا اس ملاقات کا کہ آئے تو دعا بھی نہ کرا سکے انہوں نے کہا دعا پھر ہمیں نہ کرائی سکے چند جاپیر تتقید لے ہاں حسن بھی سچائی کا ایک میار ہے حضرت علامہ بدل الدین بدل الدین اینی نے اندردلکاری شرابخاری کہہ بابدل بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ حسن بھی نبوت کے ضروریات میں سے ہے کیا کیوں کہ حسن سورت کو قبول پیغام میں دخل ہے جس کو دیکھ کے پیٹ میں درد ہی پڑ جائے اس کا پیغام کس نے کوئی قبول کرے گا مرزا جی کا فوٹو ایسا منحوس ہے اگر آپ کسی جانور کو بھی دکھائیں تو بھی تک کہ بھاگے گا سید مہین حق شاہ صاحب کی خدمتِ علیہ میں میں سلامِ قبریق پیش کرتا ہوں وہ منظر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ تمام مقاطبِ فکر ایک بلیٹ فارم پر کھڑے ہوں اور ایک ہی مسئلے کو بیان کر رہے ہوں اور عظمتِ مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہوں اگر وہ منظر ہم نے نہیں دیکھا شاہ صاحب آپ کو مبارک ہو آپ نے وہ منظر دکھایا کہ ہر مکتبِ فکر کا آدمی اس بلیٹ فارم پر آیا اور اس نے عظمتِ مصطفیٰ کے نعرے لگائے حسنِ مصطفیٰ پر بات کر رہا تھا کہ حسن بھی ضروریاتِ نبوت میں سے ہے بدصورت آدمی کبھی کوئی نبی نہیں ہوا آدمِ علیہ السلام سے لے کر کے سان نبی کریم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے سب خوبصورت ہوتے رہے بدصورتی بھی نشانی یا کسی کے جھوٹا ہونے کی چاہا کہ یہ لے چلو میں نے کہا اتنے پاکیزہ پاکباز اور نورانی لوگ آئے ہوئے ہوں گے اس میں اگر یہ فوٹو دکھاؤں گا تو منحوسیت کا احساس ہوگا اس وجہ سے وہ نہیں لائیا ہوں لفظِ مسیح وہاں اپنے لئے استعمال کرتے ہیں مسیح کا لفظ دو شخصیتوں کے لئے استعمال ہوا ہے ایک مسیح الدجال کے لئے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مسیح کا لفظ جو ہے دو مانے دیتا ہے فعیل ان کے وضنبار جو سیگھا سی ہو تو مشبہ کا آتا ہے جتے فنی ادرات شیف روام کی قدمت دیاری میں ارد کروں گا وہ فعیل ان کے وضنبار جو سیگھا آتا ہے وہ اپنے در کوئی معنی نہیں رکھتا یا فائل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے فائل کے معنی میں جس وقت ہو مذکر اور معنیس میں تمیز ہوتی ہے جب مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو مذکر معنیس میں تمیز نہیں ہوتی اب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے لفظ مسیح کیوں استعمال ہوا وہ مسیح بمانے ماں سے ہے مس کرتے ہیں تو بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک مسیح بمانے ممسوخ ہے وہ نجال ہے اس کی آنکھ بتاتی ہے کہ کسی کا ہاتھ لگا ہے تو یہ کانہ ہو گیا ہے تو مرزا جی کو جب میں دیکھا تو پتا چلائیے اس مانے میں مسیح ہیں ایسا ہاتھ لگا ہے کہ کانے ہو گئے ہیں خاجہ خاجگان سیر السادات کی میرے نشاء صاحب مجددِ گورڑوی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے بڑا مشہور ہے آپ لوگ رزانت سنتے رہتے ہیں سبھان اللہ کہتے میرے علی کہتے تیری سنہ گستا کھکیاں کہتے جہاڑیاں اس پر ایک آدمی میں آپ کا سائے کروں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت نفسے کسی فائل سے صدور فیل کا ذکر کرنا ہو تو اس میں فائل استعمال ہوتا ہے جب صرف ثبوتِ معنی ظاہر کرنا ہو تو صرف مشبہ استعمال ہوتا ہے یا مقابلہ تن پر تری ظاہر کرنی ہو تو اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب صرف معنی مصدری کے اندر شدت پیدا کرنی ہو تو سیگا مبالگا استعمال ہوتا ہے لیکن فیلِ تاجب کا استعمال ہوتا ہے یہ سبحان اللہ ماں اکسنا کا یہ سارے سیگے فیلِ تاجب کے فیلِ تاجب کا استعمال سمجھا جائے تو کافی معنی سمجھ آئے گے کہ جس وقت بات کرنے والے کو یہ سمجھ آسکے کہ اس سے فیل سادر ہوا ہے کہ اس میں فائل استعمال کریں جب کہیں کہ صرف اس کے درمانہ ثابت ہوئے ہیں تو صرف مشبہ استعمال کریں اگر مقابلت اور معنی میں برطری ہو تو اس میں تفضیل استعمال کریں اگر لغوی معنی میں معنی لغوی میں شدت پیدا کرنی ہو تو صرف سیگا مبالگا استعمال کریں فیلِ تاجب کہا استعمال کریں کہ جب بڑے سے بڑا دانشوار کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور اس کے ادراک اور اس کے شعور اتھیار ڈال دیں اُس دیکھے لفظِ فیلِ تاجب استعمال ہوتا ہے خاجہِ خاجگان خدا کی زمین پر عالی اللہ کی طلاق کے مطابق ان کے جوڑ کا نہ کوئی پیر تھا نہ کوئی مولوی تھا اتنے بڑے شعور کا آدمی جس کو استادوں نے بھی اپنا قائد تسلیم کیا خاجہ گولوی رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ بھی دنیا میں زندہ تھے انہوں نے بھی قائد تسلیم کیا جو اس پائے کا دانشوار ہے جب سرکار کے حسنِ بے محابہ پہ نظر پڑی تو کہتا ہے سبحان اللہ ماہ اخزنہ کا بات کروں تو کیا کروں تحجب کبھی استعمال نہ کروں تیرے فیغ تیرے حسن کی تعبیر میرے پاس کا روگ نہیں ان باتوں نے واضح کیا کہ حسن بھی ضروریات دین میں سے ہے اور خاص طور پر حبوت کا حسن جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے اسی لیے اولیاء اللہ میں بھی آپ اگر تلاش کریں تو اسینوں کی جماعت ہے بدصورتوں کی جماعت نہیں تو حضرت خاجہ گولوی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک کے جو شرائط مناظرہ ہیں اگر وہ سنجیدگی سے مطالعہ کیے جائیں تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ خاجہ گولوی رحمت اللہ کے فن منادرہ میں کیا دسترس ہے یہ کہنے والے حق بجانب ہیں کہ خاجہ گولوی کے جوڑ کا بندہ اپنے وقت میں نہ علم کی دنیا میں تھا نہ روحانیت کی دنیا میں تھا اور مسئلہ ختم نبوت اس لیے چھیڑا گیا کہ اندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں سے چارج لیا انگریز نہیں اور پورا پنجاب جو تھا وہ اندوستان کے ساتھ مل گیا ڈمڈم کے مقام سے اثر کے وقت ایک تحریک شروع ہوئی وہ تورخم کی زنجیر تک ایک ہی دن میں پھیل گئی لیکن عقیدہ ختم نبوت کی پیس کیوں چھڑی کہاں سب سے پہلا معلم اندوستان کا شاب دلاخ صاحب محدث دیلوی آپ کی مکتوبات مکتوب نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر ایک سو پچاس اس کے اندر کہتے ہیں باوجودے چندی مذائب و مسالک کے در سلام یافتہ بھی شوات حیج کسرا دری خلاف نیست کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام بہاہیات حقیقی بہاہیات حقیقی بے شائبہ مجائل زندہ و پائندہ اور بر آمال امت حاضر و ناظر یعنی اس وقت گیانوی صدی کے وست تک اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں تھا جو یہ کہے سرکار حاضر ناظر نہیں ہیں یہ شاہد العقصہ برآمت اللہ علیہ محقق مطلق کی یہ رائے ہے کہ پورے عالم اسلام کا سروے کیا اس عقیدے کا آدمی اس ملک میں نہیں پائے جاتا اب اس میں انتشار پیدا کرنی کیوں درودھ بیش آئی کہ مسلمان ڈرتے تھے ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے وہ کل کائنات کو اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے اس لیے اگر ہم کو کوئی کمی بیشی کریں گے تو سرکار ہمیں پکڑیں گے تو انہوں نے چاہا کہ سب سے پہلے نبوت کے عقیدے کو شٹر کیا جائے کیوں مسلمانوں کا جو نکتہ نظریہ قومیت تھا وہ سرکار کی عظمت تھا سرکار کی عظمت جب تک زندہ رہے گی اس قوم کو منتشب نہیں کیا جا سکے گا اور سب سے آخری نبی ہونا ایک ایسا عقیدہ تھا جس کی موجودگی میں نہ کسی نئے نبی کی ضرورت تھی نہ کسی نئے دین کی ضرورت تھی اس وقت اس عقیدے کو پھیلانا ان کی سیاسی ضرورت بھی تھی معاشی ضرورت بھی تھی اور قانونی ضرورت بھی تھی اس عقیدے کو انہوں نے پھیلانے کے لیے ایک بندہ تیار کیا ادھر یہ فتنہ کھڑا ہونے والا ہے ادھر خواجہ گولمیر رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اور اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر کے اٹھارہ سو ستر تک اگر آپ بتالہ کریں تو انگریز نے غیر مسلم نوازی کو اطلاع اپنا عظیم کردار سمجھا کہ ہندووں کو ترقی دی سکھوں کو ترقی دی مسلمانوں کی خانکاؤں مساجد کی اینٹ سے اینٹ بجائی علمی خزانوں کا ایک ایک ورک اڑایا بڑے بڑے معظم گھرانے بے چراغ کر دیئے سید لارڈے حسین شاہ سجادر شین گلبرگا شریف ان کو فانسی دیا گیا مولانا فضلہ خیر آبادی کو جزار انڈیمان کی سزا دی گئی یہ کیوں بھئی ان لوگوں نے جہاد کے عقیدے کو عام کیا تھا اب جہاد کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے مرزا جی کو پیدا کیا گیا تھا تو مرزا جی دراصل اپنی ستارہ کیسرہ میں لکھتے ہیں کہ کبھی مجھے انگریز گورنمنٹ فراموش نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں نبی کافروں کے خود کاشتہ پودے ہوتے ہیں نہیں وہ کافروں کے خود کاشتہ پودے کبھی نہیں ہوتے ان کو خدا معمور کرتا ہے تو نبی قریم علیہ السلام کی ذات پاک کو خدا نے معمور کیا تھا اس لیے خدا نے اپنے اسباب کے ذریعے سے ان کو تحفظ بھی فرام کیا اور جو عقائد حضور نے دیئے تھے وہ آج تک مسلمان طور پر مسلمانوں میں جاری و ساری ہیں یہ تھا آج کا پیغام جو آپ کے خدمتی علیہ میں مجھے پیش کرنا تھا اب میں آپ سے اجاز شاتھوں مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَاقِ الْمَبِينُ وَآخْرَ دَوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالَمِينَ السلام اللہ